تھرڈ آئے اوپن ہو جاتی ہے یا اس کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں یا وہ چیزیں کابو میں کر سکتی ہے یہ لگتا ہے لائٹ وابڈا کی چلے گئی ہاں یہ وابڈا کی نہیں گئی میں نہیں میری بات سنے اچھا ٹھیک ہے آپ حوصلہ کریں آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے ٹھیک ہے بیٹا کچھ نہیں کہنا میں انٹرویو کرنے ہوں یہ کچھ نہیں ہوتا یہ کیا ہے یہ سب کچھ نہیں ہوتا اسلام علیکم میں ہوں فلک شیک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیک اوفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں میڈم لالا روخ جو کہ ایسٹرو پامس سائکک ریڈنگ اور ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں ناظرین میں نے میڈم کے ساتھ اتنے پروگرامز کی ہیں آپ نے پیچھے پروگرامز دیکھے ہوں گے اور آپ فیڈبیک بھی اپنا اچھا دیتے ہیں لیکن میڈم کا ایک سوشل میڈیا کے اوپر میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں ایک نیجی چینل پہ میڈم اپنے بارے میں بتا بھی رہی ہیں کہ یہ جنات کو بلالتی ہیں اس طرح کی یہ باتیں کاری تھی میڈم تو ٹیرو کارڈ ریڈنگ کے لیے تو چلو میں نے ان کے اتنے پروگرامز کیے وہ تو سمجھ آتا ہے سیاست پہ آپ ان کی پریڈکشنز دیکھتے ہیں اور جب میں نے پروگرام کا کلپ دیکھا میں نے میڈم لالا روخ کو وہ پروگرام بھیجا میں نے کہا میڈم یہ آپ ہیں کہتی جی یہ میں ہوں میں کہتی یہ سب کیا ہے کہتی یہ میرے پاس ایک کالٹی ہے جن وغیرہ میں بلالتی ہوں اور یہ چیزیں ہیں تو میں کہا چلے میڈم کے آج جن سے بھی ملتے ہیں اور میڈم کا بھی آج انٹرویو کرتے ہیں اس حوالے سے کیا یہ سچی باتیں ہیں کیا جھوٹی باتیں ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور آج میڈم کا ذرا انٹرویو کرتے ہیں ٹکا کے اسلام علیکم بڑے اچھے خوبصورت الفاظ آپ نے استعمال کی ہیں میرا مطلب ٹکا کے مینز کے عوام کو ذرا دکھائیں گے کہ وہ ریالیٹی وہ جن وغیرہ میں بھی دکھانا چاہتا ہوں جننات آپ جو بتا دی ہوتی ہیں فلک آپ پتہ کیا دیکھو جننات کی حقیقت تو ہے کیونکہ سورہ جن ہے اور یوزیلی ہمارے لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں میں جنوں میں بلیو نہیں کرتا جننات نہیں ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اچھا میرے ساتھ یہ بڑا پہلے شروع ہو گیا جب یہ میں نے ہاتھ دیکھنا شروع کیا انہی جنوں میں مجھے کچھ مخلوقات نظر آتی تھی میں اپنے والد سے پوچھتی تھی وہ کہتے تھے بیٹا ہر ایک ساتھ ہمزاد ہوتا ہے اور ایک جن ہوتا ہے جب میں کراچی گئی تو وہاں میں نے پہلی دفعہ ایک روح دیکھی ایک خاتون تھی جو قتل ہو گئی تھی ان کی روح دیکھی اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے اتفاق سے ایک مہمان آگئی ہمارے گھر میں رہنے کے لیے وہ امریکن تھی جنیٹ نام تھا جنیٹ آئی اور ہم باتیں کرتے رہے اس سے مجھے بتایا کہ پتا ہے آپ کو لالا روخ مجھے گھر میں لالی لالی کہتے ہیں لالی تمہیں پتا ہے اگر کوئی پیدا ہوتے ہوئے کسی کے چہرے پر ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے اور اگر اس کی ماں وہ جھلی بچا لینا تو اس کو تھرڈ آئے اوپن ہو جاتی ہے یا اس کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں یا وہ چیزیں کابو میں کر سکتی ہے میں نے کہا اچھا جنیٹ میری تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا مجھے تو نہیں یاد کہ میری امی نے کچھ ایسا کہا ہو تو کہنے لگی کہ نہیں نہیں تمہارے اردگرد بہت جنات ہے جہاں اس نے یہ کہا تمہارے اردگرد بہت جنات ہیں میڈم میں ان چیزوں پر بلیف کرتا ہوں ٹھیک آپ خیہ رہی ہیں لیکن میں اتنے انٹرویو کرنے آئے ہوں مجھے تو آپ کے گھر کوئی جنات نظر نہیں آیا آپ لوگ مزاک اڑھیں گے اس پر دیکھیں ایسے نہیں ہوتا کہ میں کہوں کہ جنات آجاؤ اور وہ آگئے ہاں مجھے اس کے لیے سپیشل ہی ان کو کہنا پڑتا ہے آجاؤ یہ لگتا ہے لائٹ وابڈا کی چلے گئی ہاں یہ وابڈا کی نہیں گئی ان کو اپنے آنے کا بتاتے ہیں لائٹ چلی جاتی ہے آگئی وابڈا کی لائٹ یہ ہی ہوا تھا جنرلٹ کے ساتھ میرے ساتھ میڈم یہ نہیں میری بات سنت ٹھیک ہے آپ حوصلہ کریں آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے ٹھیک ہے بیٹا کچھ نہیں کہنا کچھ نہیں کہیں گے آپ کو یہ ہمارے گھر کے ہیں یہ باہر سے نہیں آئے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنے آمد کا بتاتے ہیں جب میں اور جنرلٹ باتیں کر رہے تھے ہم اسے بیڈرو میں بیٹھے تھے اور باہر ایک دم سے کچن میں کوئی بھی نہیں تھا گھر میں میں اور وہ اکیلے تھے کھڑ کھڑ کر کے ایک برطن گرا میں نے باہر جا کے دیکھا تو وہ کا پورا گرا ہوا تھا پھر ہم دونوں نیچے بھاگے میڈم میں انٹریو کرنے ہوں یہ کیا ہے یہ سب پھر کیا ہوا کہ وہ مجھے کہنے لگی اچھا چلاؤ ہم دونوں بھاگے واہر جاتے ہیں چلے باہر رہا میڈم یہ یہ کان سے آوازیں آ رہی ہیں یہ سب کیا ہے دیکھیں آپ اور میں کمرے میں ہیں اور کون ہیں آہد کیمرے کے پیچھے ہے آہد کا بھی رنگ اڑاوا ہے اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا یہ اپنا آنے کا بتاتے ہیں کہ ہم ہیں موجودگی کا بتاتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کو حالت دیکھیں کیا ہوئی ہوئی ہے ریلیکس ہو کچھ نہیں ہوا آہ میڈم میری بات سنیں میں نے ویسے ہی باتیں کیا ہے کہ آپ نے یہ دیکھیں آہم بات یہ ہے آہم کہ فلک ہم ان چیزوں کا نا مزاک نہیں اڑا سکتے جس نے لازٹ ٹائم اس کا مزاک اڑایا تھا نا اس کا گردن رات کو پکڑی گئی تھی ایک چیز ہوتی ہے وسوس الخناز ٹھیک ہے میری امی کہا کرتی تھی کہ بیٹا ایسے لگتا ہے ایسے گھٹڑی نا برکوں کی کالے برکے اس وقت ہوتے تھے کھڑکی کھلتی ہے اور وہ اندر آتا ہے اور وہ میرے آکے سینے پہ بیٹھ جاتا ہے اچھا میرے گھر میں نوکر تھا وہ منگالی تھا اس کے ساتھ ایک اور فرینڈ تھا جو منگالی تھا یہ دونوں اور وہ ہسے جا رہا تھا مجھ پہ میں جب ان کو بتایا کہ مجھے روز یہاں سے ایک بابا گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور باجی آپ کیسا باتا کرتا ہے در کوئی بابا نہیں دوسری ہی رات وہ پیرلائز ہو گیا ایسے پڑا تھا اور اس کے اوپر کوئی چڑھاوا تھا اور میرا نوکر بھاگ آیا کہنے لگا باجی اس کے اوپر کچھ ہے وہ بول نہیں سکرا گردن بھی اس کی پکڑی ہوئی ہے آپ نے یاد دلا دی ہے اس طرح کی فیلنگ قسم سے آ رہی ہے اچھا میں پھلک اصل میں اور در حقیقت بہت ڈرپوک بچی تھی لیکن جب میں نے فرس ٹائم دیکھا اس کے بعد سے میرا خوف ختم ہو گیا اچھا خوف اس چیز سے ہوتا ہے جس کو آپ نہیں جانتے کیا کرے گا کیسے ریاکٹ کرے گا ہمارے ساتھ کیا کرے گا ہمیں کوئی نقصان ہوگا یہ تمام چیزیں ہمارے خوف کو جنم دیتی ہیں فیر دنیا میں سب سے بڑا کابو کرنے والی چیز ہے اب وہ آ گئے ہیں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ آپ کو کچھ میٹھا کھلاتے ہیں جلیبیاں منگواتے ہیں ان کے لیے تاکہ یہ پیار سے آج رات کوئی ہاں میرے کمرے سے چلے جائیں اور اوپر کے کمرے میں جہاں یہ لوگ انجوئی کرتے ہیں وہاں بیٹھ جائیں میں نہیں کر رہا پروگرام آہد میڈم یہ کیا ہے یہ نہ کریں نہیں مجھے نہیں سمجھ آرہا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے وائٹ بل کر دے کیمرہ یار نہیں سمجھ آرہی موسیقی موسیقی موسیقی